اسلام علیکم میں ہوں اچھاں فرید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آج ہم ایک نئی سکل سیکھیں گے جسے سیکھ کر فائیور پہ گھر بیٹے بیٹے آپ کم سے کم چار ہزار اور زیادہ سے زیادہ آپ لاکھ روپے گھر بیٹے کما سکتے ہیں پروف کے ساتھ بات کروں گا کوئی بنی بنائی بات نہیں کروں گا دوستو اس سے پہلے بھی ہم آپ کو سکل سکھا چکے ہیں آن لائن ارننگ کے حوالے سے آپ کو ٹپس بتا چکے ہیں اگر آپ پہلی بار ہماری چینل پہ آئے ہیں تو نوچھے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک آن لائن ارننگ سیریز کے ٹائٹل کے ساتھ ایک لنک ملے گا اسے وزر کر سکتے ہیں یا پھر اوپر آئی بٹن میں آپ کو آن لائن ارننگ میٹھڈ کا لنک دیا گیا ہے اسے کلک کر کے آپ ساری ویڈیوز ایک ساتھ دے سکتے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کو ٹپس اور ٹرکس تو دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ سکل سکھائیں گے تاکہ وہ سکل سیکھنے کے بعد آپ پیسے کمانا شروع کر دیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو سکل کے بارے میں بتا دوں یہ سکل ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیو میں سب ٹائٹلز یا کیپشنز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں سب ٹائٹلز کیا ہیں یہ اس ویڈیو میں آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اسے سب ٹائٹلز کہتے ہیں اگر یہ کسی بریکٹ میں بند ہو تو اسے کیپشنز کہتے ہیں تو سب سے پہلے تم آپ کو پروف دکھاتا ہوں کہ لوگ کتنے پیسے کمانا رہے ہیں اگر ہم سرچ کریں فائیور پہ اور یہ ٹائپ کریں کہ ایڈ سب ٹائٹلز ٹو ویڈیو تو آپ کو ٹوٹلز جتنی بھی گیگز ملتی ہیں وہ تقریباً پندرہ سو سے ساڑھے پندرہ سو گیگز ٹوٹل ملتی ہیں دوستو یہ دوسری جو سکلز ہیں اس کے مقابلے میں یہ کچھ کمپیٹیشن نہیں ہے بہت لوگ کمپیٹیشن ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ ایمیج ریٹنگ کی دیکھ لیں ٹھیک ہے نا جتنے بھی مشہور سکلز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان میں ہزاروں گیگز موجود ہیں چار چار پانچ پانچ چھے ہزار کی گیگز موجود ہیں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اس کے مقابلے میں اس سکلز میں کوئی زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہے پندرہ سو گیگز کا کوئی بڑا کمپیٹیشن نہیں ہے آپ بڑی آسانی سے یہاں سے آرڈرز لے سکتے ہیں بڑے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو یہ جو سکلز ہے آپ اسے موبائل فون پہ بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ بھی کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر پہ تو آپ کری لیں گے یا اگر آپ کہیں گے تو آپ کو بعد میں سکھیں گے آج میں آپ کو موبائل فون پہ یہ سکل موبائل فون پہ کس طرح ہم کسی بھی ویڈیو میں سب ٹائٹلز یا کیپشنز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں موبائل فون پہ آج میں آپ کو سکھاؤں گا کون سا سوفٹ فیور ہم یوز کرتے ہیں تو دوستو اس سکل کو آپ سیکھیں انشاءاللہ یہ سکل سیکھنے کے بعد آپ فائیور پہ بڑی آسانی سے آرڈر لے سکتے ہیں بس تھوڑی سی محنت ہمت اور تھوڑی سی صبر کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات ہم جب جلدی میں لگ جاتے ہیں کیا یہ کم آج ہو جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کسی بھی کوئی بھی کام ہو کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں ٹائن تو بہت لگتا ہے محنت تو لگاتے ہیں ہم لیکن صبر نہیں کرتے تھوڑا سا ہم اس کو انتظار نہیں کرتے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے تو دوستو وقت زی کی بغیر ٹائم ویسٹ کی بغیر تو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ کہ کسی بھی ویڈیو میں ہم سب ٹائٹلز کیسے لگا سکتے ہیں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں چلیے موبائل فون کی سکرین پہ جو سافٹ ویئر آپ نے استعمال کرنا ہے جو سافٹ ویئر آپ نے یوز کرنا ہے موبائل فون میں اس کا نام ہے کائن ماسٹر پلی سٹور پہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا اسے ڈانلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اسے اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا یہ درمیان میں جو بڑے والا جہاں پہ پلاس لکھا ہوا اس بٹن پہ کلک کر دیں گے یہاں سے کلک کرنے کے بعد آپ کو سائز سیلیکٹ کر لینا ہے سکسٹین بائی نائن سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے کہ کہاں پہ آپ کی ویڈیو پڑی ہے یہ ویڈیو ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ویڈیو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے دوستو یہ ویڈیو ہمارے پاس آ چکے اوپر اوکے کا بٹن دبا دیں گے یہ ویڈیو اب اس میں ہم نے سب ٹائٹلز ایڈ کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لائرکس پہ سوری لیئرز پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سیکنڈ لاؤسٹ میں ٹیکسٹ موجود ہے ٹیکسٹ پہ کلک کر لیں گے تو یہاں پہ فی الحال آپ کچھ بھی لکھ دیجئے ہیلو لکھ کے اوکے کر دیجئے اور یہ جو نیچے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو سٹریپ ہے اسے پوری ویڈیو پہ آپ اسے پوری ویڈیو پہ یہاں پہ پہلے آپ ڈریک کر کے اس کو آپ پھیلا دیں اس طرح یہ دیکھئے اوکے دوستو جب آپ نے اسے کر دیا تو اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے اسے آپ نے لکیٹ کرنا ہے یا نیچے لکیٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو سٹائل ہے جو ٹیکسٹ کا سٹائل جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کر لیں کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں میں یہاں پہ یہ والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں بولڈ میں ہے تاکہ آسانی سے پڑا جائے اس کے بعد آپ یہاں پہ کلر بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کونسا کلر میں یہی کلر رہنے دیتا ہوں اب ہم شروع کرتے ہیں کہ سبٹائٹلز کیسے ہم ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو میں یہاں سے آپ اس کا سائز بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پہ اسے ڈرائگ کر کے تو آئیے سب سے پہلے آپ ویڈیو کو سنتے ہیں ویڈیو کو آڈیو سننے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سبٹائٹلز ایڈ کرتے جائیں گے اب ذرا اسے پلے کرتے ہیں دوستو اب ذرا دیکھئے یہ جو بول رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کو ایڈیو کرتے جائیں گے سب سے پہلے کیا بولتا ہے اسلام علیکم دوستو یہاں پہ آپ نے اسے پاس کر دینا ہے اب جو نیچے پیلی سٹریپ ہے اسے کلک کرنے کے بعد یہ جو سیزر کینچی کا جو آئیکن ہے اسے دبا دیں گے یہاں نیچے سپلٹ ہے تیسری نمبر پہ اسے دبا دینا ہے یہ یہاں پہ کٹ جائے گا اب اسے آپ نے اوکے دبا دینا ہے پھر اسے پلے کرتے ہیں میں ہوں ایچ ایم فرید اسے پھر سے یہاں پہ کینچی والے آئیکن پہ دبا کے سپلٹ کر دینا ہے پھر اسے پلے کرتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پاس کرنے کے بعد کینچی کے بٹن دبا کے سپلٹ کر دیں گے اوکے پھر دوڑا پلے کریں گے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے وہی پروسس کینچی سپلٹ اوکے پھر پلے کیا آپ کسی بھی ویڈیو میں سب ٹائٹلز یا کیپشن کیسے کسی بھی ویڈیو میں سب ٹائٹلز یا کیپشن یہاں اسے پھر آپ پھر سے دبا کے کینچی والا آئیکن دبا کے نیچے سپلٹ پہ پھر پلے کرتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں یا ایڈ کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ کو ویڈیو سنتے جانے اور آپ نے چھٹے چھٹے الفاظ پہ یہاں پہ اس کو کٹ کرتے جانا ہے میں پوری ویڈیو یہاں پہ ایڈیٹ نہیں کروں گا تاکہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہ ہو اب اسی کو ایڈیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیا بولا میں نے اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو اسے ہی دبا دیں گے اوپر کی بورڈ کا آپشن ہے اسے دبا دیں گے یہاں پہ میں نے کیا کہا اسلام علیکم دوستو یہ دیکھئے دوستو اسلام علیکم دوستو یہاں پہ اس کو اوکے کر دینا ہے اب آگے اس کو پلے کرتے ہیں دوسرے والے پہ دبا کے کی بورڈ والے بٹن پہ دبا 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 کے میں ہوں ایچ ایم فرید پھر سے پلے کرتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اسی پہ دبا کے پھر کی بورڈ والے بٹن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اب در ایسے پلے کر کے دیکھتے ہیں شروع سے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایچ ایم فرید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے نا اگر کیا ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں دوستو پوری ویڈیو کو آپ نے یہی پروسس کے ساتھ ایسی ایڈیٹ کرنا ہے ایسے آپ نے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر دینا ہے یہ سب جب مکمل ہو جائے تو اوپر ایک بٹن ہے اس پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ 325 اسے فریم پر ریٹ کہتے ہیں اس کو آپ نے تیس پہ ہی رہنے دینا ہے اگر آپ نے کبھی ویڈیو ایڈیٹ نہیں کی تو یہاں پہ ایف ایچ ڈی ٹین ایٹی اسے آپ نے ٹین ایٹی پہ ہی رہنے دینا ہے اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے نیچے ایکسپورٹ پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ کوئی ایڈز کا مسئلہ ہے آپ نے یہاں پہ اس کو سکپ کر دینا ہے سکپ کرنے کے بعد یہ دیکھئے خود ہی ایکسپورٹ ہو رہی ہے جیسے ایکسپورٹ ہو جائے گی تو آپ کے جو بھی آپ کا جو فوٹو والا فولڈر ہے ٹھیک ہے ایمیج والا ایمیجز کا وہاں پہ چلا جائے گا آپ کی جہاں پہ ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ آگے جس کو ڈیلیور کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ یہ سکل فائیور پہ کر کے یہ کام کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور اگر آپ پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینک یو ویری مچ اللہ حافظ